اوہے گئیز ولکم بیک مائی نیو ویڈیو گئیز کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ کیا آپ لوگ بڑھی ہوں گے گئیز آگے بھی بڑھی ہیں رہنا آج ہم پھر سے کھیلنے ظاہر ہیں جی ٹی اے فائف اور جی ٹی اے فائف میں پھر سے ایک میگا ریم چیلنج کو کمپلیٹ کرنے ظاہر ہیں اور اس چیلنج میں دیکھ سکتے ہو گئیز موٹو پتلو کا پورا ٹیم ہے موٹو ہے پتلو ہے نسیٹا راہ میں چنگم سر ہے ڈاکٹر جھٹکا ہے ج ٹی broken den ڈاڈا ہے چلنج کو سٹارٹ کرتے ہیں جو بھی اس چلنج کو جیتے گا اسے کافی بھٹیاں عنہ دیا جاتے گا تو دیکھتے ہیں کون اس چلنج کو جیتا ہے پہلے نمبر ہے اس چلنج کو کمپلیٹ کرنے تظہر آئے موتو اور غیاب جس چلنج میں کافی اچھے چکارہ ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موتو کے ساتھ mوتو آئیس چلنج کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پا تھا اور اس چلنج میں کافی ساری مسکلے ہیں جس مسکلوں کو حروق کرنا کافی مسکلamię تو دیکھتے ہیں گا اس کیا ہوتا ہے موتو کے ساتھ ابھی تو یہ آسانی چلنج ہے اوہو بھائی موتو سیدھا زاہر آرام سے ابھی یہ موتو لیمبورگینی میں بیٹھا کیا ہوتا ہے آگے کا چلنج اور ہی مشکل ہے موٹو آرام سے جا بھی لیمبرگینی کا چیلنج ہے گا اس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ چلنج تو آسان ہی لگ رہا ہے کیونکہ چاروں طرف سے روڈ ہی روڈ ہے گرنے کا کہیں ڈر ہی نہیں ہے لیکن آگے کافی مشکل آنے والا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موٹو پورا اینڈ تک اس چلنج کو کمپلیٹ کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے اگر موٹو اس چلنج کو اینڈ تک کمپلیٹ کر دے گا تو اسے انام مل جائے گا جو بھی اس چلنج کو کمپلیٹ کرے گا اسے کافی اچھا سا انام ملے گا چلیے آگے کا چلنج دیکھتے ہیں اور بھائی سب آگے کا چلنج دیکھ سکتے ہو کتنا مشکل ہے اوہ بھائی یہ کتنے پنکیں گھوم رہے آگے اگر گلتی سے بھی ٹکر مار دیے کار کو تو کار تو بھائی کرس کر جائے گی ٹوٹھوٹ جائے گی چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کافی مشکل ہے آرام سے موٹو بچ بچ کے جائے پنکوں سے یہ پنکیں ٹکر مار دیے بچ کے جائے چلو گا یہ اور تھوڑا سا بچا ہے اور یہ کمپلیٹ اوہ بھائی اتنا مشکل تھا پھر بھی موٹو نے کمپلیٹ کر دکھایا چلو اب آگے کا چلنج دیکھتے ہیں آگے کا چلنج اور ہی مشکل رہنے والا ہے یہاں پر دیکھ سکتو ہیلیکوپٹر ہے کتنی اچھی یہ ہیلیکوپٹر ہے موٹو یلو کلر کی ہیلیکوپٹر بیٹھ چکا ہے اب دیکھتے ہیں یہ چلنج اور یہ چلنج میں دیکھ سکتو یہ گول سے بنے ہوئے ان کے اندر سے لیزان ہے ہیلیکوپٹر یہ تو آسان لگ رہا ہے گائز چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موٹو اسے کمپلیٹ کر پاتے نہیں کر پاتے ہیلیکوپٹر والا چلنج موٹو کمپلیٹ کر پاتے نہیں کر پاتے چلو یہ دیکھ لیتا ہے حرام سے جب موٹو ٹکرا مت جانا نہیں تو ہیلیکوپٹر کرس کر جائے گی چلو یہ دیکھتے ہیں ایک لیپ کمپلیٹ کر دی دوسرا لیپ اسٹارٹ ہو گیا ہیلیکوپٹر کا اور تھوڑا سا بچائے موٹو آرام سے آرام سے کرس مت کرا دینا او بھائی یہ لے ٹکر ماری دیا چلو گائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی موٹو نے ٹکر مار دیا گولے میں دھیرے سے او بھائی لگتا ہے کریس ہو گئی ہیلیکوپٹر اور یہ نیچے گر رہی ہے نیچے گر رہی ہے او بھائی موٹو تو گیا اب او بھائی سب گیا پانی کے اندر ہو گیا ختم اور گائیز موٹو اس چیلنج کو ہار چکا ہے دیکھ سکتے ہو چلو گائیز اب دیکھتے ہیں پتلو کا چیلنج اب جا رہا ہے پتلو چیلنج کو کمپلیٹ کرنے موٹو تو ہار گیا پانی میں گر گیا اب دیکھتے ہیں پتلو کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتلو اس چیلنج کو پورا اینڈ تو کمپلیٹ کر پاتا ہے نیک کر پاتا ہے ابھی یہ لیمبرگینی کافی سپیڈ میں بھگاتے ہوئے آگے کی اور دا رہا ہے دیکھ سکتے ہو کتنی سپیڈ میں چلا رہا ہے لیمبرگینی چلو پتلو آرام سے دیکھتے ہیں کہ اس کیا ہوتا ہے پتلو کے ساتھ پتلو اس چیلنج کو جیت پاتا ہے نیک جیت پاتا ہے نیک دیکھتیں ہیں گائز کیا ہوتا ہے Represent کیا ہوتا ہے پتلو کے ساتھ آرام سے intervenوں دیکھ سکتو کتنی سپیڈ میں زائے آرہا ہے رام سے یار لیمبرگینی پلٹ دے رہا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہاں سے کافی زیادہ گھوما ہوئے گا دیکھ سکتے ہو ادھر ادھر گھومنا ہے جانا ہے پتلو کے کنٹرول سے باہر ہو جارہا ہے لیمبرگینی اب یہ آگے جارہا ہے چلو کمپلیٹ لیمبرگینی کا چلیں کمپلیٹ اب آگے کا چلیں تھوڑا مسکل ہے پنکھوں سے بچ بچ کے نکلنا ہے یہ پنکھیں گھوم رہے ہیں چل پتلو آرام سے اور یہ گرین کلر کی کار میں بیٹھا ہے جو کہ کافی اچھی دیکھ رہی ہے دیکھ سکتے ہو کچھ کتنی اچھی دیکھ رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ چلنز آرام سے پتلو آرام سے پنکھیں کافی اوپر گھوم رہے ہیں نیچے نیچے نکل جا چلو گائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ بھائی دیکھ سکتے ہو کتنی سپیڈ میں یہ پنکھیں گھوم رہے ہیں چار چار پنکھیں ہیں ایک میں اور یہ آگے نکل گیا اور یہ اسی کے ساتھ کمپلیٹ چلو کمپلیٹ اب ہیلیکوپٹر کا چلنز ہے جو کہ کافی مسکل لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اسی چلنز میں موٹو ہارا تھا اب دیکھتے ہیں پتلو اسے کمپلیٹ کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے یہ کافی مسکل لگ رہا ہے مجھے چلو آرام سے جا پتلو آرام سے جا اگر آرام سے جا تو پار کر دے گا پتلو اس چلنز کو چل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پتلو کے ساتھ کافی مسکل ہے چلنز گھائز کیا ہوگا دیکھتے ہیں اور یہاں سے گھومنا ہے دوسرا لیپ سٹارٹ آرام سے جا پتلو آرام سے کریس مت کرا دینا بس ٹکر مت مار دینا نہیں تو کریس کر جائے گی یار تھوڑا سا اور بچا ہے پتلو آرام سے چلو گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور تھوڑا سا بچا ہے اور یہ ایک اور بچا ہے آرام سے اوہو بھائی صاحب کمپلیٹ کر دیا پتلو نے اتنا آسانی سے یہ چلنز چلو گائز بہت اچھے اب گائز یہاں سے آگے کا چلنز ہے موٹر سائیکل یہ کون سا موٹر سائیکل ہے چار چکے ہیں چلو گائی چار چکوالا موٹر سائیکل اب دیکھتے ہیں یہ چلنز اوہ بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو کتنی اچھے طریقے سے جا رہا ہے پتلو چلا جا پتلو آرام سے جاؤ اور یہ کمپلیٹ اوہ یار کتنا چھوٹا چلنز تھا یہ موٹر سائیکل کا کمپلیٹ بھی ہو گیا چلو اب آگے کا چلنز دیکھتے ہیں اور یہ آگے کا چلنز ہے ناو کا ناو میں بیٹھ رہے پتلو بیٹھ بھی چکا ہے چلو اب یہ چلنز دیکھتے ہیں آرام سے یار پتلو آرام سے اوہ بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو یہ پنکیں گھوم رہے اندر کافی مسکل لگ رہا ہے مجھے اوہ بھائی صاحب پانی بھی کم ہے اس میں دیکھ سکتے ہو پانی بھی کم ہے اور اوپر سے پکے بھی گھوم رہے ناو صحیح سے چل بھی نہیں رپا رہی ہے چلو گائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ یار یہ پنکیں ٹک کر مار مار کے ناو وہ خراب کر دیں گے بچ کے جا پتلو بچ کے یہ کافی مسکل چلنز لگ رہا ہے مجھے گائی دیکھ سکتے ہو پانی بھی کم ہے اور یہ پنکیں بھی گھوم رہا ہے پتلو کے کنٹرول سے باہر ہو جارا ہے ناو چلو پتلو ارام سے اور تھوڑا سا بچا ہے اور جا آگے اور یہ سارا پنکہ پار چلو گائی کمپلیٹ چلو پتلو ارام سے اوپر کود جا اوہ یہ چھلانگ لگایا اوپر چلو گائی کافی زیادہ چلنز کو کمپلیٹ کر دیا پتلو نے اور تھوڑا سا چلنز بچا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کمپلیٹ کر پاتے نہیں کر پاتا ہے اور یہاں سے جانا ہے کار کلیٹ کر یہ تو آسانی لگ رہا ہے کافی تو مڑا راستہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گائی اگر آپ لوگوں پر اس کا آگے کا چلنز دیکھنا ہے تو کومنٹ میں پار ٹو لکھئے پار ٹو میں آگے کا چلنز میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقی